بلال فرما دنے کہ معبداللہ بھی جدان دے بیڑے چک کام پیا کران کول امار بن یاسر بیٹھائی مہمی غلام تے او دی غلام بلال فرما دنے کام کر دے کر دے اچانک میری نگاہ اٹھی تے میں ویٹھیا کے بار گلی وی چکو سونا جیا گدریا بلال فرما دنے وہ گدریا کی میرا دل بھی ناری لائے گیا بلال اے انج کر کے تے امار دے موڑے تے ہاتھ رکے فرما دنے امار یار آکھوں نے سونا جیا امار فرما دنے تے انہوں نہیں پتا فرما دنے ایک وریشین سردار دہ پوتر ہے کابی دے متولی دہ پوتر ہے ادہ نام محمد ہے ایڈی صورت جنی اسونی ہے نا ایڈی صورتوی اوڑی سونی ہے ایڈی صیرتوی اوڑی سونی ہے ایڈی صیرتوی بڑی سونی ہے امار بن یاسر فرما دنے میں دسیانا تے بلال تے میں وجدانی کفیٹ آگئی بلال پرمادلے اکلا دل مزارہ بوئے جگلو تاریا گھدرے میں عدید کرام آ پرمادلے مزارہ دل گلو تاریا کال کھنڈلے ازل فیر مہی دے آئے جال جلے ہنکیڑا اکنل یک ملا محمد دل اٹھ کھڑیا دل میرا نو جوانو بلال فرمادنے میں ہر ویلے اڑیک نکہ دو سونے جا را جو گدرے تھے مہدید کرام میرا دل کردہ میں پیرے باہو کو لپوچھ کے آواں کہ عشق دے مارے نو رات نیدر کیوں نہیں ہوں عشق مہی دے آئے اے 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 اگاہ لائیان اے نلگیاں کون نے بجاوانے اوہ میں کی جانا کے ذات شکتی جیڑا در در جاؤ جکاو آوے اوہ لا خد سوئے تینا سوان دے ہتھی ستیاں یاون جگا آوے اوہ میں قربان اس عشق تھی باہو جیڑا بچھڑے یار ملا آوے بلال فرما دنے رات آن دی تینا دا آرام گیا ہر بل راہ اڑیکنی کا دو گدرے تھے یار دی دید کران امار بن یاسر نے ایک دن مار مار کے نا کافر آنے امار بن یاسر نے ایک دن مار مار کے کافر آنے تھی بلاد کمرت بھی ہوش کر کے سٹھ دیتا ادی رات ویلے بلال نو ہوش کر آنے تھی امار فرما دنے بلال تینا کیوں مار رہا رہے ہیں امار فرما دنے بھی کہ یار بلال میں نو کہنا کہ رب ایک ہوئی ہے یہ مار دنے تھی بلال ہاس کے فرما دنے مارا کھانوالی ہے گلنا تھی آپ کرنے رب وی کا دیکھ ہوئے تینا نہیں پتا امار بن یاسر فرما دنے جو میرا محبوب تھی کہندہ ایک ہوئی ہے تھی بلال فرما دنے تیرا محبوب کونے ہو امار بن یاسر فرما دنے او جڑا سوچنا ہے تینا بتینا سوچ سوچ کے فرما دنے امار یار اکل نہیں ماندی کہ رب ایک ہوئے گا ایک ایک رب کھیٹے کھٹے کام کرے گا تین سو ساٹھ خدامہ گل اسالچ撒 کام نہیں ہو دے امار بن یاسر ماں بلال فرما دنے اکل نہیں ماندی کہ رب ایک ہوئے گا پر یہ او سونا کیندہ پھر یہ اکو ہی ہوئے گا یہ او کیندہ تھی پھر رب اکو ہی ہوئے گا بلال نے کلمہ پدھے Law گا بلال نے کلمہ پڑھ لیا کیوں لم اراؤ قبلہ ولا بعدہ مثلہ کی کرن سونے آن تیرے ورگہ سونا نہ تیرے پہلے ویکھے نہ کو تیرے بعد ویکھے گا ما رائی تو شیئن احسن میں رسول اللہ تیرے نلو بد کے سونے شیئے کو ویکھئی نہیں بلال نے کلمہ پڑھیا نا تیرانہ سلطان صاحب مکہ چلولے پہاگے انہوں گلامی محمد دا کلمہ پڑھنگے امیہ بالخلف تھے بلال ٹڑھے ٹڑھے ابو جال ٹڑھے ٹڑھے نہ آتے حضرت بلال دے آقا کو المالک کو لابدلہ بن جدان کو لائے امیہ بالخلف نہ کہنے لگا ابو جال کو جو ہوش کر تیرے غلام پہ محمد دا کلمہ پڑھ دینا کتابہ دست دیانے کے ابو جدان اتنا امیر ہے کہ انہوں پتہ نہیں کہ میرے غلام کتنے ہیں انہوں پتہ نہیں کہ میرے غلام آج کوئی بلال ہوئی ہے ابو جال والویخ کے ابو جدان کہنے لگا او کھیڑا غلام ہے میرا جنہیں محمد دا کلمہ پڑھے آئے ابو جال کہنے لگا کوئی حبشیان دا پتہ غلام بلال ہے تیرے اونٹ چار دے انہیں محمد دا کلمہ پڑھ لے آئے ابو جدان بڑی بین یادی نہ کہنے لگا لائے جاؤ جیڑا بھی ہے انہوں جا کے مار دیو او میہہ تھی ابو جال ٹڑھے نا ابو جدان آواز مار کے کہنے لگا ذرا ٹھہر ہو اے ٹھہر گئے تھی عبداللہ کینے لگا او جیڑا بھی ہے انہوں مارن تو پہلے ہو دکل محمد دا کلمہ چھوڑا لے آجے میرے باستے بڑی غیرت ہے کہ میرے غلام محمد دا کلمہ پہ پڑھ دے نے ادھر اومیہ بی الخلفتے ابو جال ٹڑھے ادھر بلال پر ماتے لے میں اونٹ بیا جارنہ اومیہ نے جا کے والاں تو پکڑی آو والاں تو پڑھ گئی اومیہ اپنے گھر لے آگے سری رات مار دا ریا سری رات مار دا ریا جیڑے بلے صبح ہوئی اپنے گھلا مانو کہن لگا سارا دل تسی مار رات پھر میں بار آگا اگلی را دیا کیوں میں یا پیا مار دا ہائے مار مار کے پیلان دے پالا نو کھجیا کچھ کے کہن لگا پیلال دس محمد دا منو چھڑنے کے نئی چڑنا پیلال انج بے ہیں کہ پرمان دلیں ظالمان جس جنا چھڑا کی کریں گا اومیہ کہن لگا میں تیری جان کڑ دے مانگا پیلال انج بے ہیں کڑ دے میری جان کڑ دے یہ محمد ایمانی نریا میں رب دی جان کی کرنی کڑ دے میری جان کڑ دے کڑ دے میری جان میں کی کرنی ہے وہ جان جدہ وچ محمد ایمانی کوئی نہیں لہو جبانو اومیہ پیا مار دے میری سیال کوڑ دا کلندر تے لہا اور دا درویش مصابر پاکستان علامہ اقبال دی تے روح تڑپ گئی تے اقبال فرما دے لیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں بلال لو مار دے نا اومیہ تے بلال اے انچ کر کے یار دے آستانے بلویخ دے تے بیخ کے کندر کملی والے آ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے بس اتنا کہہ دے کہ تُو ہمارا ہے جو تُو میرا تے منو سارا کچھ قبول ہے سارا کچھ قبول ہے نوجوانو دنے بھی مار دے رات بھی مار دے بلال حبشی آپ پی رشاد فرما دے اینہ مار دے کہ مار مار کے تھا کے جان دے پیرانہ سلطان اینہ مار مار کے تھا کے گیا ایک دن بلال جو بال پکڑ کے تے انچ کر کے اومیہ نے جو جھوڑا ماریا کہندہو بلال بلال نے انچ کر کے اکھے چکھ پا کے فرما کیا توانو میری گل سن کے حیرت نہیں ہوئی پر آج علماء میرے سجھے گھبے بیٹھے جینا تاریخِ عرب پڑی انہوں نے پچھو یہ اووے لائے جدو غلام اپنے آنکھا دی جتی نو دو ہوئی جو چکھ کے چھاویں کردہ تو انہوں مار پہن دی جتی نو بغیر اجازت حد کیوں لائیا پر آج جویں اومیہ نے بولایا نا اون جی بلال نے بھی بولایا بلال اکھے چا اکھ پا کی فرما دے نہیں کی جنرات نوو تے گل سنا جاوا انیس والجلیس ہے اللہ مجلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرما دے جدو حضرت بلال ازاد ہو گئے ایک دن کسے کملی والے دی بارگچ ارض کی تھی یا رسول اللہ بلال مکہ دی گڑیاں چا بڑا آکڑ آکڑ کے ٹھوڑ دے کملی والے فرما جاؤ بلال بلال سامنے آئے تو حضور نے فرما بلال تے انہوں نہیں پتا رحمان دے بندیان دے نشانی ہے کہ جدو زمین تے ٹھوڑ دے نہیں تے آکڑ کے نہیں ٹھوڑ دے نگامہ جھکا کے ٹھوڑ دے نہیں بلال رون لگ پہ ارض کی تھی کملی والے میں نو کیوں پہ کہنے دیو حضور نے فرمایا بلال لو کم انہوں آکڑ کے تیرا علامہ دیتا کہ تو بڑا آکڑ کے ٹھوڑنا ہے ہلا دلیاں بلال دیا چیخہ نکل گیاں دے جوڑ کی ارض کی تھی میں دے غلامہ دا پتہ رہا سبشیاں دیو اللہ دا ارض کی تھی کملی والے میں کی ہی اکڑنا ہے پر میں لو کیں چل دینے بلال پڑایا کر کے دردائے بلال میرے نبید قدمہ دیا تھے رکھے ارض کی تھی کملی والے آکڑ کہ سچی پوچھنا ہے سانو غلامانو یا کڑا تو دیتیاں نے روکی ارض کی تھی کملی والے آل میں تھی دن رہا تمہارا کھاندہ رہے آل ارض کی تھی کملی والے آل جدودہ تیرا عشق کما کہ امی رویا آل آج کسے کافر نویا کر کے ٹھوڑ دیاں بے کھا ادھروں تیرے عشق دیا واہ بلال یا کڑ پلال یا کڑ پلال یا کڑ اے جوڑیوں کی آکڑ سکدائے تو سجا ہو کہ بھی یا کڑ سکڑا بلال نو مار مار کے نا امیہ کندر کیڑی مستی چی ہوئے فرمایا شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیفو مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو گھونٹ مل جائے تو سستی ہے مارن والا ماری جا رہے ہیں مار مار کے تھک گیا ایک دن امیہ نا اینج کر کے بلال جو جوڑا مار کے کہنے دا ہوئی بلال بلال نے اینج وکھے نا تفاہ بوہت اللذی کفر کافر دے ہوش ہوڑ گئے امیہ مار کے نا تیک دل کہنے لگاو بلال درد نہیں ہوندہ مار مار کے تھک گیا کدھے ہائے نہیں ہو کیتی کدھے وائے نہیں ہو کیتی کدھے ترلہ تے منت سماجت نہیں کیتی کہ منو چھوڑ دے تن درد نہیں ہوندہ بلال فرماد نے ذرا نیڑے ہو نزدیک ہویا تے آپ فرماد نے کان نیچے میری گال سوندہ انہیں کان نیڑے کیتا تے بلال فرماد نے ہے تو بھئی مانے پر منو ایمان نلدہ سی کہتے عشق کیتا ہی امیہ اٹھکے کہنے لگا او کی ہوندہ تے بلال فرماد نے جاو اے ظالم آئے تے پتہ یوں نو ہوندہ جنہ کیتا ہوئے تو کہتے کیتا ہی نہیں تے نو کی باتا عشق کیٹی بلا دا نا ہے کہ لگا منو دم جا دے فرماد نے عشق کردہ صدا اپنی مردی دیکھوں ہیں نہ راب خدا نہ قراب خدا او میہہ حیران ہے کہنے لگا بلال میں تیری گل سمجھے چھ نہیں آئی میں درد پوچھنا تو عشق پیاس ہونا نہیں بلال فرماد نے چلے گالت ایک ہوئی ہے کچھا بولو سبحان اللہ گالت ایک ہوئی ہے پا میں درد کہلو پا میں عشق کہلو او میہہ کہل لگا بلال میں نے میری زبان چا سمجھا تھے انہوں درد کیوں نہیں ہوں بلال فرماد نے سونا آہ فرماد نے کدھے غور کیتے جو دو تم انہوں مارن واسطے گوڑا چکنا ہے کہ میں اکھ بند کر لینا او میہہ کہل لگتے مہاروار ویکھنار میں میں جدو تھی انہوں کو چیز مارا تو اکھ بند کر لینا بلال فرماد نے دالی ماں کدھے عشق نہیں ہو کیتا عشق دے بیڑے دا کانون آشق جدوی اکھ بند کرے سامنے ما شوق آجاندائے جدوی موہب اکھ بند کرے سامنے مبوب آجاندائے فرمایہ پلال جدوی اکھ بند کرے سامنے رسول آجاندائے فرمایہ دالی ما شوق جا کانونے اکھ دے یا دھمڑے یاریوں میں کوڑے اک پاسے رہ گئے جان نکل جان دیئے پتہ لگ دئی بلال پک پک کے جدو پک گئے رانہ صاحبی کے دنے میں کملی والے صحابہ چبہ کے فرما دے نے کوئی ہوئے جڑا میرا بلال خرید عشق دے دنیا دا تاجدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے تشریف فرما نے فرما دے نے تلچے خیال آیا ابو بکر انہیں غلام اپنی مرزیدیں خریدے نہیں ایک یار دی مرزیدہ بھی خریدے چپ کے نل اٹھ کے ٹورے دروازے کل گئے تے حضور فرما دے ہوجی جڑا بلال خریدنے جاوے میرا حصہ لے جاوے ابو بکر مڑ کے دلچی کہنے نے کی حصہ لے کے جاوے ماں بھی تیرہی ہے میرا مال بھی تیرہی ہے میں کدھا سونے آ ابو بکر ٹورے ٹورے جدو مکہ دے چوکے چاہے امیہ چوکے بلال لپیا مارے بلال بھی ہوشنے تو خون پیا بگ دے کیمان دا پتھر ظالمانے بلال دا سینے تے رکھے لوگ چھتا دے گوٹھے ہاتھے چڑھ کے بلال دا تماشا پے ویخ دنے جڑا گزر دے تو ہاتھے چھو جو آن دا بلال لو مار دے دے کیونکہ انسان نہیں نا سمجھ دے مار کے گزر جانے ابو بکر صدیق دیا کھچوکے اتھرو آگئے تو گزر دیا گزر دیا فرما دنے امیہ حیاء کروے انہیں غریب نے تے رکھی بگاڑے ہیں کیوں مارنا امیہ بڑے غصے نہ بے کہ ابو بکر چپ کر کے لگا جاؤ انہیں غلامانو تو ہی بگاڑے ہیں انہیں غصہ لگ دے تے خرید لے ابو بکر رکھے فرما دنے بولی بول میں کروں یہ سے کام آیا بولی بول امیہ دے لباچو نکل گیا تے گرمہ گرمی بدارے چوگی لوگ کٹھے ہوگئے حضر جی امیہ دا خیال ایس ہی کہ میں بلال نو ویچنا نہیں انہیں مار مار کے مار دے دوسرے غلام در دیا محمد دا کلمہ نہ پڑھ رہے امیہ نو خیال آیا کہ انہیں موچ انہیں کٹھ بیٹھا وان کے بولی بول سوچ سوچ کے کہنے لگا ہووے نا تے بولی یہ ڈی اچھی بولا کہ ابو بکر خرید دے ہی نا سوچ سوچ کے کہنے لگا جب بلال خرید نہیں تھی ایک ہزار دیرہ ملوان گیا لوگاں کیا بلال ہو کنے ہزار دا خریدنے نو کوڑیاں دے پا بے چیئے تے خریدنے پر واسے دیکھ تیرے اس کو تو سدکے جاوہ ہزار دیرہم دی تھیلی کڑ کے تے امیہ دی تلی تے راکھ دیتی فبوہت اللذی کفب کافر دے ہو شڑ گئے مکر گئے کہنے لگا دو ہزار کہنا سی پولے کھنال ہزار کہا بیٹھا ابو بکر نے دوسرے ہزار دی تھیلی دی تے رکھ دیتی انہیں صدیق والوے کھیا کہنے لگا اجے سعودہ پکا نہیں ہویا اوہ جیٹا تیر کل مصر دا غلامی ناستاس بڑا سونہ غلام سا اوہی دے دے فرمایو بھی تیرا اوہی بیوی فرماو بھی تیری غلام بچے فرما جاؤو بھی تیرے غلام امیہ حیرتنا صدیق والوے کہتے کٹھے ہیں تے جڑے لوگ ہیں لگے امیہ حیاء کرو سعودہ کر کے کہوں مجھ کرنا ہے دے بلال صدیق نو امیہ تو گل نہ بڑھ کہنے لگا جا صدیق بلال لے جاؤ ابو بکر نے نظور لگا کہ تے بلال سینے تو پتر ہٹایا بے ہوشتا نا تے دامن ہلا کے فرما دے اٹھو بلال تیرے خریدار آگے نہیں اٹھو بلال خریدار آگے نہیں بلال اٹھا لگے اٹھے آنا جاوے ابو بکر نے بلال دوازو پکڑ کے اپنے موٹے ترکھیا تے ٹورے نا امیہ نے آواز ماری ابو بکر درہ میری گال سون آپ نے مڑ کے بکھیا کہنے لگا میں تے سونیا سی تو عرب دا بڑا سیانا تاجریں پر آج تے بڑے گاٹے دا سعودہ کی تا ہی فرما کی میں کہنے لگا اس بلال ہم اٹھوڑیان دے باہ بے چاہتے کوئی نہ خریدے ہزارہ دا خرید کے لائے چلے بڑے گاٹے دا سعودہ کی تا ہی ابو بکر مڑ کے کہنے لگے تعلیمہ اج میں تاجر بن کے نہیں آیا اج میں عاشق بن کے آیا ہمار تاجر مالوے کے سعودہ کر دینے آج کیا اور دا جمالوے کے سعودہ کر دینے فرمایا جالیمہ نہ باہ کئی بڑا سیانا تاجران فرمایا کر دیتا سعودہ میں نہیں تو کر بیٹھائیں کہنے لگا میں تے ہزارہ کمائیں ابو بکر فرما دلیں زالیمہ تو کتے عشق نہیں کیتا عشق ویچی یار جی پسندوے کی جاندی ہے فرمایا پیلال میرے یار نو پسند آگیا فرمایا رب کعبادی کا سمیں دو ہزارہ دویج دیتائی اج کد روم دے پارس دی پادشاہی مگ دوں نہ بلاد قدمہ دوار کے سوٹ دینی بلال ٹورے ٹورے جدو آئے نا اے انجی کر کے دروازہ کھلے آتے میرے حضور سامنے بیٹھے میرے نبی دی بلاد نے گاپ پہی نبی آنے امام اٹھ کے کھڑا ہوئے سرکار دو عالم نے جا کے نا ایک بلال دا بازو صدیق دے موڑے آتے دو جا میرے نبی اپنے موڑے آتے رکھ لیا کملی والے ٹورے ٹورے لیا کہ بلال اس سامنے بٹھایا میرے آقا دم نے بیگے 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 بلال دیا نکوانی بیانے میرے آقا نے فرمایا بلال میرے والوے بلال رو کے گین لگے سونے آ آتا غلام کا دے مالکان دے تیرے نہیں بیکھے اسی نگامہ جکا کے رہنے یار میرے آقا نے فرمایا بلال ہوں نگامہ اٹھا کے رہا کر دنیا دار دا غلام نہیں بنیا رب دے یار دا غلام بنیا